آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ گاڑی آپ کی پیچھے کی طرف جا رہی ہے ہنچائی کی طرف جا رہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے گاڑی خود پر خود چلتی ہے اوپر اچھا بوتل کو آپ نے دیکھا تو بوتل بھی جو پانی سے پانی سے پانی سے بھرے ہوئی تھی وہ بھی پیچھے کی طرف اوپر کی طرف بائیک اگر بند ہو تو کہتے ہیں کہ پھر بھی چلتی جاتی ہے ہنچائی کی طرف دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان علی امجد چودری حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیجٹل پاکستان ایک ایسی جگہ کے اندر موجود ہوں جسے وادی جنہ کہا جاتا ہے سعودی عرب کی طرح یہاں بھی ایک وادی ہے جس کو مقامی لوگ وادی جنہ کہتے ہیں اس جنہ کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں گاڑیاں جب نیچے کی طرف آتی ہیں جب وہ چڑھائی سے اترائی کی طرف نیچے کی طرف آتی ہیں تو گاڑیوں کو مشکل پیش آتی ہے گاڑیاں روکنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جب وہی گاڑیاں اگر انہیں روکا جائے نیوٹر کر دیا جائے اور واپس انہیں ریورس کی طرف چھوڑ نیوٹر کر دیا جائے تو گاڑیاں ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں حیران کن حد تک وہ پیچھے کی طرف یعنی اونچائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں یہاں آپ پانی کی بوٹل اگر اسے رکھیں پانی کی بھری ہوئی بوٹل رکھیں تو وہ پانی کی بوٹل بھی اس طرح سے گھومتی ہوئی وہ اوچائی کی طرف جاتی ہے اگر پانی ڈالیں مزے کی بات ہے کہ اگر پانی ڈالیں سڑک پہ تو وہ نیچے کی طرف نہیں آئے گا نیچرلی اسے نیچے کی طرف آنا چاہیے لیکن وہ نیچے کی طرف نہیں آئے گا بلکہ وہ بھی اریورس چلے گا اوچائی کی طرف چلے گا انتہائی حیرت انگیز چیز جو ہم نے یہاں دیکھی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا عبدالجلیل خوصہ صاحب مرصد موجود ہے یہ بھی اسی کوشش کے اندر تھے کہ پتا چلایا جائے کہ یہ کیا ماجر ہے کبھی ان کی بائیک پیچھے کی طرف چلے جاتی تو کبھی پانی یہ ڈالتے تو وہ بھی بطلب اوپا چڑھائی کی طرف چڑھنا چیر ہو جاتا سلام علیکم خوصہ صاحب آپ بھی بڑی کوشش کر رہے تھے آپ بائیک کے اوپر آ کے پتہ نہیں آپ کو بھی کیا ہو گیا تھا آپ نے دیکھا کہ آپ کی بائیک خود بخود پیچھے اوٹھائی کی طرف جا رہی ہے بلکل ایسے میں آیا ہوں تو میں نے ایسے بائیک کو باندھ جو کیا وہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گیا میں خود حیران ہو گئے ہوں یہ انچائی ہے یہ انچائی کی طرف کیوں جا رہی ہے تو پھر میں نے بائیک کو روکا ہے پھر میں نے بوتل کے اوپر ٹرائے کیا اس کو بھی ہی آ رہا تھا پانی سے بھری ہوئی تھی وہ بھی پیچھے کی طرف اوپر کی طرف جا رہی تھی نیچے کی طرف نہیں آ رہی تھی پانی آپ نے دھال کے دیکھا اس کی کیا صورتحال دی پانی جب میں نے سڑک کے اوپر دالی وہ بھی حرانکوں کی لمحات وہ بھی اوپر کی طرف جا رہی تو لوگ یہاں ایک گاڑی کھڑی تھی گاڑی انہوں نے نیوٹرل کی تو گاڑی پیچھے کو خود بخود ریوارس ہونا شروع ہوگی گاڑی بھی انہوں نے روکی دو تین بندوں نے تو جب یہاں نیچے کی طرف آتے ہیں اونچائی سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو اس وقت بائیک کو کی مشکل پیش ہوتی ہے جی بلکل نیچے کی طرف آتے ہیں بہت مشکل پیش ہوتی ہے بلکل بانسبت باقی جگہوں کے نا یعنی نیچے کی طرف اگر آئیں گے تو وہاں آپ کو مشکل پیش ہوگی لیکن اس کی بجائے آپ ہنچائی کے طرف جائیں گے تو خود بخود چلتی جائیں گے ہنچائی کے طرف جاتے ہیں خود بخود چلتی جاتی ہیں جبکہ نیچے کی طرف آتے ہیں مشکل پیش ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پندرہ کی تقریباً پندرہ کلومیٹر فیرفتار سے یہ ہنچائی کی طرف خود بہخود چلتی ہے بائیک اگر بند ہو تو کہتے ہیں کہ پھر بھی چلتی جاتی ہے ہنچائی کی طرف بلکل ایسے ہیں بلکل ایسے ہنچے کی طرف چلتی جاتا ہے بہت ہی حیرت انگیز بات نہیں ہے یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اس علاقے کے لئے یہ کون سا روڈ ہے یہ کوئٹا روڈ ہے فورٹ منڈرو سے تقریباً سترہ اٹھرہ کلومیٹر پہلے ستارہ اٹھارہ کلومیٹر مطلب یہ پہلے ہے اور یہ جگہ جو ہے جسے اسی وادی جنہ کہا جاتا ہے اسی وادی جنہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے دیجٹل پاکستان کے ناظرین کے لئے بڑی حیران کن یہ بات ہے کہ ایک ایسی وادی ہے اس کوئٹا روڈ پہ جو فورٹ منڈرو کو جاتا ہے فورٹ منڈرو سے تقریباً ستارہ اٹھارہ کلومیٹر قبل کے اگر وہاں سے گزریں تو انتہائی ناقابل یقین مناظر ہوتے ہیں گاڑی اگر نیچے کو جائے تو اسے مشکل آتی ہے اونچائی سے نیچے کو جائے گی مشکل آئے گی لیکن اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی تو وہ خود بخود چلتی جائے گی آپ اس کو نیوٹرل کر دیں آپ اسے کوئی گیر نہ دیں کوئی اسے ریس نہیں کرنا آپ کی گاڑی خود بخود خود بخود آگے کو موو کرتی جائے گی مختلف لوگوں سے بھی ماری بات ہی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں گاڑیاں جب اترائی کی طرف ہوتی ہیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں یہ نیچے جب اس کی طرف جاتی ہیں تو اس وقت انہیں مشکل ہوتی ہے لیکن جب یہی گاڑی اوچائی کی طرف جاتی ہے اسے بند کر دیا جائے تو خود بخود وہ گاڑی اوپر چلتی جاتی ہے خدا جانے یہ ماجرہ کیا ہے لیکن یہ ایک مکمل اور مسلمہ حقیقت ہے کہ اس جگہ پہ ایسا ہوتا ہے